موسیقی 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 نمسکار محمد ماجد کانٹسٹڈ ایم میلے خیرت آباد کانسٹیٹوینزی اور لوگ سبا کنوینر ہیدر آباد پارلیمنٹری بی جے پی کی حکومت جو گجرات میں ایک ایسا کام انجام دیا ہے جو شیطان بھی شرما جائے جو پندرہ آگست ایک مہا اتصال دن ہے ہمارے ملک کے لیے وہ دن جو درندے بلخز بانوں کا ریپ اور مڈر اور اس کے پیڑ میں سے بچے کو نکال کے اس کو مارا گیا اور گھر کے جو بھی اور بھی لوگ تھے ان کو بھی مارا گیا ویسے لوگوں کو جو خانون نے عمر خید کی سزا سنائی وہ درندوں کو سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والی پارٹی نے انہیں ریلیس کیا ہے جبکہ پندرہ آگست کو جو خیدی بھائیہ ہمارے جو اچھی چال چلن رکھنے والے اچھا ڈسپلن مینٹین کرنے والے ویسے شخص کو رہا کیا جاتا ہے جبکہ یہ ریپسٹوں کو یہ مرڈر ریسٹوں کو خطہ ہی رہا نہیں کیا جاتا آج ہمارے خانون کے دھجیاں اڑایا جا رہے ہیں خانون کیا لکھا ہے خانون کیا ہے ہمارا اس کو بدل دیا جا رہا ہے صرف یہ اپنے مفات کے لیے اپنا الیکشن سٹنڈ کے لیے ہر الیکشن میں ایک نیا سٹنڈ بناتے ہیں لوگ ایک سٹنڈ میں ہمارے جوانوں کو ملٹری کے جوانوں کو بم سے اڑایا جاتا ہے ایک سٹنڈ میں محمد علی جینا جو کو نے ہمارا ہمارے سے اس کو کیا لینا دینا ہے ہندوستان کو ہمارے اس کا نام لے کے آیا جاتا ہے ایک سٹنڈ میں نخواب کا لے کے آیا جاتا ہے ایک سٹنڈ میں ٹیپو سلطان کا لائے جاتا ہے ایک نیا طریقے سے پھر ایک نیا سٹنڈ لائے گیا ہے یہ گجرات اور ہمچل پردیش کے الیکشن کے لیے اب اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لیڈرز بھڑکاؤ باشن ایک طرف سے سوال ایک طرف سے جواب بھڑکاؤ بھڑکاؤ چلتے رہتا ہے اس میں ڈیوائڈنڈ رول جو انگریس کرتے تھے ان کے شاخہ پھر کر کے جو ہے نا اپنی حکومت رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن عوام جاگی ہوئی ہے عوام کو سب معلوم ہو گیا ہے دوسرے سٹیڈوں میں عوام نے کر کے بھی بتا دیا ہے اور اپ کے گجرات میں بھی صحیح اوٹ کریں گی عوام عوام سے بھی ریکویسٹ ہے میری کہ گجرات کا الیکشن ہے اور ہیماچل پردیش کا الیکشن ہے اس میں یہ بھڑکاؤ باشنوں کے باتوں میں مت آئیے آپ سو سمجھ کر اوٹ کریے اور میں ہمارے بھڑکاؤ باشن دینے والے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھڑکاؤ باشن دینے سے الڈا ملک کا نقصان ہے اگر آپ کو واقعی لڑنا ہے سپریم کورٹ جائیے سپریم کورٹ جا کے فائٹ کریے اور ان کو ابھی تو عمر خید کی سزا دیئے تھے آپ فانسی کی سزا دلانے کی کوشش کریے لہذا میری پھر ایک بار گجرات اور ہیماچل پردیش کی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ احساس سمجھ کر ووٹ کیجئے اور سیکلر پارٹی کو ووٹ دیجئے اور ایک بات میں بولتا چلوں جو عورت کی ہر مذہب میں عزت ہے وہی عورت ہے جس کے پیٹ سے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں وہی عورت ہے جس کے پیٹ سے بھگوان پیدا ہوتے ہیں وہی عورت ہے جس کے پیٹ سے جیسس پیدا ہوتے ہیں اگر یہ کام یہ درندہ جو درندہ کی حرکت کرے ہیں یہ حرکت اگر آپ کے گھر میں ہوتی تو آپ پہ کیا گزرتی اور ایسا یہ حکومت ایسے درندہ کو آپ کے گھر میں ایسا کیس ہوتا حکومت اگر یہ لوگوں کو رہائی کری تو آپ کے دل اور دماغ پہ کیا گزرتا یہ ایک نئی دو نئی گیارہ افراد نے گینگ ریپ کیا مڈر کیا وہ ایسے لوگوں کو رہا کر رہے ہیں گیارہ عدمی کو رہا کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہیں کہ یہاں پر حیدر آباد میں بھی کئی ایسے کیسس آئے ہیں سامنے حالی میں ایک ہمارے سکھ بھین ہے اس کے واسے ہم خود جائے ہم خود جا کے لڑے اس کی انصاف زیرانے کی کوشش کرے سعید آباد میں بھی ہم آواز اٹھائیں مہین آباد میں بھی ہم آواز اٹھائیں ہم کوئی مذہب نہیں دیکھتے ہم صرف ہماری ماں ہماری بین ہماری بیٹی ہمارے ملک کی عورت اس کی فکر کرتے ہیں جائے ہن بیک ویل کی خاؤز ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹ پیور گھی اور بیک ویل کے سپیشل دمکی روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کے سر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیک اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے سارے شہر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد چوکی